نیوز فور سیٹی میں آپ کا سواگت ہے آئیے سنتے ہیں تازہ سمچار پوربی ڈلی پولیس نے چوری کی موبائل فونوں کی خرید فروت کرنے والے ایک شاتیر اپرادی کو گرفتار کیا ہے جو چوری کی موبائلوں کو خرید کر مطورہ کوسی بھرتپور الور اور میواد کے علاوہ انے راجیوں میں بیچنے کا دھندہ کرتا تھا گرفتار شخص کی پہچان نظام کے روپ میں ہوئی ہے جو غازی آباد کے صاحب آباد کا رہنے والا ہے یہ شخص ان کرمنل کے سمپرک میں رہتا تھا جو چوری اس نائی چینگ کرتے ہوئے مہنگے موبائل چھوڑا کر اسے بیچا کرتے اور یہ چوری کے موبائل کو آگے مہنگے داموں میں بیچتا تھا پولیس نے سوچنا کی عدار پر اس شاتیر اپرادی کو گرفتار کیا گرفتار آروپی نظام نے پوچھتا جب بتایا کہ وہ پچھلے کئی سالوں سے اس کام کو کر رہا ہے لیکن آج پہلی بار دلی پولیس کے ہاتھیں چڑھا پولیس کے سپیشل سٹاف کی ٹیم نے ایک ریسیور آف سٹولن پروپٹی کو اریسٹ کیا ہے جس کا نام نظام شیخ ہے یہ سائب آباد گازی آباد کا رہنے والا ہے نظام شیخ الگ الگ سنیچرز رابرز اور پک پاکٹرز تھے موبائل فون بڑی تعداد میں خریدا کرتا تھا اور پھر یہ اپنے لنکس کے جریے ان کو راجستان مطورہ کوسی بھرتپور الور نو میوات ان سب جگہوں پہ ان کو ڈسپوز آف کیا کرتا تھا اس کی پوچھتاچ میں پتا چلا ہے کہ یہ ایک موبائل فون قریباً پانچ ہزار روپے کا خریدتا تھا اور پھر پانچ سو روپے کے مارجن پہ ان کو فردر ڈسپوز آف کر دیا کرتا تھا اس کے پاس سے ایسے ایک سو ترتالیس ون فورٹی تھری موبائل فونز جو ہیں وہ ریکاور ہوئے ہیں نظام شیخ کا جو پروفائل ہے وہ یہ ہے یہ پڑا لکھا نہیں ہے سولہ سال کی عمر کے بعد عمر پہ اس نے ویٹر کا کام کرنا شروع کیا پھر اس نے ٹیمپو چلانا شروع کر دیا اسی دوران اس کے لنکس کچھ ایسے لوگوں سے بنے جہاں سے اس کو پتا لگا کہ چوری کے موبائلز خریدنے اور بیچنے میں کافی زیادہ فائدہ ہے اور پھر یہ اس کام میں پوری طرح سے جھٹ گیا یہ پہلے نیو اسمانپور تھانے میں ایک بار ارسٹ ہو چکا ہے رابری کے کیس میں اس کے بعد یہ اب پکڑ میں آیا ہے اس سے انٹیروگیشن جاری ہے اور ہمیں امید ہے کہ اس سے ہم اور اور بھی موبائل فون ریکاور کریں گے نیوز فار سیٹی کے لیے جگجید سنگھ کے ساتھ رویٹ آلمیاں کی ریپورٹ